سوالے دیارچیوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ زندگی میں سفل ساتھ کیسے بڑھ کی جاتی ہے اس کے دس نیم ہیں آپ کسی بھی کشتر میں جائیے یعنی آپ زندگی میں سفل ہونا چاہتے ہو تو ان دس نیموں کو آپ کو پالن کرنا ہی بڑھے گا چاہے کوئی جرج بننا چاہتا ہے چاہے کوئی حقیل بننا چاہتا ہے چاہے کوئی ڈزنس مین بننا چاہتا ہے یہ دس نیم ہی لاغو ہوتے ہیں اگر آپ اس کو یاد کر دو اور اس سے اپنی زندگی میں اپلائی کرو تو یہ گرانٹی آئے گا آپ زندگی میں جورا سکسس ہوگی پہلا جو نیم ہے دونیٹ ہاف اوف یور انکم پہلا جو نیم یہ کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی انکم کمانی اس کا آدھا آپ نے تاؤن کر دینا ہے یعنی یہ آپ نے بہت محنت کی پیسہ کماننے کے لئے کیا ہوتا ہے بہت محنت کرنی پڑتا ہے تین وقت ایک کرنا پڑتا ہے پر اس کا آدھا حصہ دان کر دینا ہے یعنی اس کا فل آپ نے اکھنا کسی اور کو دینا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان لوگوں کے لئے مدد کرنا جو ہلپلیس ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو ہلپلیس ہیں جن کے لاتے نہیں ہیں ہاف نہیں ہیں آنکھیں نہیں ہیں کہ ان نیڈی کے لئے آپ ان کو سپونٹ دے سکتے ہو اگر آج سے آپ سوچو گے کہ میں آدھا دان کروں گا تو دان دے سکتے ہو جب آپ کے پاس سفلتا پراب ہو جائے گی ہے اگر آپ سوچو گے کل میں اتنا آدھا دان کر دوں گا ایسے کبھی نہیں ہوگا کیوں میں ایک سمپل سی اگزامپل بتاتا ہوں آج سے دس سال پہلے یا بارہ سال پہلے میں ایک ہزار کماتا تھا تو ایک ہزار کا میں نے سوچا دس پرسنٹ میں ڈونیٹ کر ہوں گا تو ہنڈر ٹویس میں دان دے دیتا تھا قریب ایتین بچوں کے لئے تو کیا ہوا کہ جیسے جیسے انکم بڑی ہے ایک وقت آیا بہت زیادہ انکم آگئی تو وہ جو دس پرسنٹ تھیرہ ماہ سے ایک پرسنٹ ہو گیا جب میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہزار کماتا ہوں تو میں آدھر دھوں گا دھوں گا یعنی بھوشن میں میں کمائی کروں گا تو دھوں گا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا اگر آپ یہ سوچو گے کہ کل کو میں ایک لاکھ دس لاکھ یا پندر لاکھ کماؤں گی یا کماؤں گا تو میں آدھر دان دھوں گا تو وہ دن کبھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کے پاس پہلے انکم کام ہوتی ہے نا آپ دے سکتے ہو اگر آپ کم کاماتے ہو نا آپ کا دل کھلا ہوتا ہے جس کے پاس جس نے انکم کام ہوتی ہے وہ اس کا عادت دے سکتا ہے یا کہ یہ انکم جو یہ آپ نے دان دیا ہے یا آپ کی سفل تک یہ سیڑھی ہیں جو جن کو بھی آپ دان دیا وہ ہلپ لیس ہیں ان کی دعا آپ کو لگی گی دوسرا پینٹ پیارے بچوں دیکھو اگر آپ نے اس نیم کو اپنے زندگی میں لاغو کیا تو آپ کا ہر دن خوشیوں بھرا ہوگا جب آپ سروٹتے ہو تو ایک بات اپنے دماغ میں لگاؤ آج میرا ایک نیا دن ہے نیا دن کا مطلب کل ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی ٹھیک ہے کل 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 آپ کو آپ کا دن اچھانی ہوگا انلک ٹھیک ہے انلک ہوگا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو گالیلکالی کو کل ٹھیک ہے یعنی پین ہوگا ہارڈ کا پین ہوگا تی چیزیں یہ ہے یسٹریڈے یہ مانتا ہوں کہ یسٹریڈے جو ہے آپ کا بیٹ تھا بیٹ کل بیٹ تھا آج اچھا ہے اچھا کے ہے آج کے ہے چھوٹے کے ہے گوڑ تو کل جو گندہ دن تھا اس کے لئے آج اچھا دن کیوں خراب کروں میں آج میرا اچھا دن ہے یہ میرا اچھا دن ہے میں اس کو اچھی طرح سے جیوں گا کل بکار تھا کل میرا ٹینشن تھی کل مجھو کا پین تھی میں آنک لگ تھا آج میرا دن بہت اچھا ہے اس کو خوشیوں سے کیوں نہ بتاؤں میں اس کو میں خوشی سے کیوں نہ بتاؤں کیونکہ یہ ایک زندگی ہے آج میرا ایک نیا دن ہے تو ہمیشہ ہی یہ یاد دکھو کہ ہمیشہ جو آج آنا اس کو خبی ویشت نہیں کرنا کل کی ٹینشن سے جو کل گندہ دن تھا آج اچھا دن ہے اوکے چلو تیسہ بند ہم یاد کرتے ہیں ٹوٹے is my last day of life پیارے ویدیارتھیوں ایدہ دیکھئے آج میں زندگی کا آخری دینا ہے جو آرز ہے نا آپ ہمیشہ نہیں ہم آپ نے جبکہ کوئی کام شروع کرتے ہو اس دن کو آخری دن سوچ کی جلئے کیونکہ جس دن آپ سوچ ہوگے یہ آخری دن ہے تو آپ نے کچھ great کام کرنا ہے great مہان دیکھو میں آپ کو کہتا ہوں آپ کی زندگی ایک سیکنڈ میں میں آپ کو کل کر دیتا ہوں تو آپ کی آقوبار میری یہ جو مرنے والا ہوتا نا جس کو فانسی رکھتی ہو کہتا ہے میری مند کی یہ اچھا ہے مجھے یہ کرنے دو کیوں ہونا ہم اپنے دن کو زندگی کا آخری دن مانیں ایک اچھا کام ایک مہان کام کہنے کی ہم یہاں بیٹھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہونا دوسرے سے تیسرے سے جیلیس کرنا وہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے وہ موٹا ہے یہ کالا ہے یہ گوڑا ہے ان سبھی باتوں کو چھوٹ دو ہمیشہ سوچیں کیا میرے مہان دینا ہے میں نے دنیا میں آیا ہوں اس دنیا میں کچھ مہان کام کرنے کے لئے آیا ہوں دنیا میں جب آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ برناتما نے بھیجا ہے مجھے کام کرنے کے لئے یہ آج ہوگا وہ ludzie آج ہنا ہوگا اس زندگی کا آخری دن ہے جب زندگی کا آخری دن ہوگا डو ڈ ڈ کروں گا کیا جاؤں گا تو آپ اپنے لقش کی تب پہنچ جاؤ گیا اس سکسیس کی تب جس کو آپ سوچتے ہو وہ آج ملے گیا آپ کو دیکھو میجک کیا ہوتا ہے بجائیے بچوں میجک ہوتا ہے جادو آپ دیکھو کہ ایک دلی میں جادو گر آتا ہے ڈھولک بچاتا ہے سبھی لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جادو پر ایک چیزیں ہیں گیپ ہیں اس کو پیدا کر دیتا ہے گیپ والے کو پیدا کر دیتا ہے پیدا والے کو گیپ کر دیتا ہے تو وہ جادو کرتا ہے لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں سفتہ کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا جو رہی ہے وہ آپ کے لیے کچھ کریں تو آپ کو کچھ جادو سیکھنا بڑے گا دیکھو جادو میل سے جادو کا مطلب بہت سیمپل سا ہے پرماتما جادو گرہ ہے یہ کو آنکھیں بنائی ہیں اس میں ایسے ٹیپ لگائی ہے گرتی ہی نہیں دیکھو ایک ایک ہاتھ بنایا یہ دو ہاتھ بنایا اس میں ایسے ٹیپ لگائی ہے ٹوکتی ہی نہیں ایسے ٹیپ لگائی ہے تو ہمیں بھی پرماتما سے بہت سارا جادو سیکھنا بڑے گا سب سے اچھا جادو بتاؤں کیا ہے سب سے انسان جو سیکھ سکتا ہے آپ ہمیشہ ہی دوسروں کا دھنیواد کیجئے کیا کیجئے تھینکس کسی نے آپ کو چھوٹا سا کام بھی کیا تو اس کو ہمیشہ کرو تھینکس بہت آپ کا دھنیواد آپ نے میرے لئے اتنا کیا اب جب بھی جاتے ہو میں ہمیشہ آپ کا تھنکس کرتا ہوں بھی بہت بہت آپ کا دھنیواد آپ میرے لئے سروب کے لئے آپ یہاں آئے ہو ٹھیک ہے تو ہر چیز کا اپنے ویڈیارچوں کو آپ نے ٹیچرز کا ہر کسی کا آپ نے دھنیواد کرنا ہے کیونکہ دھنیواد کرو گئے نا تو آپ کا جو چہرہ ہوگا وہ اکرشت ہو جائے گا آپ کے فیس میں اتنی طاقت آئے گی لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آپ کا وہ جاتو چلے گا ہر حالت میں چلے گا جب آپ ویشہ دھنیواد سیکھ جاؤ گے سوہ اٹھو لاکھ وار پرماتمہ کا دھنیواد کرو کہ تو نہیں اتنا اچھ دیا ہے ان لوگوں کو سوچ کے پرماتمہ دھنیواد کرو جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے پیر نہیں آنکھیں نہیں ہیں جو بول نہیں سکتے تو ہمیں ہمیشہ ہی پرماتمہ دھنیواد کرنا چاہیے ان لوگوں کو دھنیواد دو جنہوں نے آپ کو پیدا کیا آپ کو پال رہی ہیں بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو گلیوں میں فٹوپارٹ پر بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے ماتا پیتا کا اپنے اشتیداروں کا اپنے دوستوں کا جو ہماری کیر کرتے ہیں ہمارے بارے اتنا سوچتے ہیں ہمیں اس ان کا دھنیواد کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی آگے آج ہم نے اپنے مند کے اوپر کنٹرول کرنا ہے بہت سارے ہو چکے ہیں یہ مند ہمارے اوپر کنٹرول کر رہا تھا کیسے کنٹرول کر رہا تھا کہ جب کسی نے ہمیں گالی نکالی یا کسی نے ہمیں گلد بولا ہمیں گصہ آجاتا ہے گصہ آجاتا ہے آپ کو کلود آجاتا ہے وہ مند ہے ایک تھرڈ سیکنڈ پارٹی اس نے ہمارے اوپر قبجہ گئے لیا تو دنیا کہتے یہ عام آدمی ہے جب انسان کا مند کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے اس کا پورا اپنے مند کے اوپر کنٹرول ہے اس سے آئے گا میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا اگر میں عرشت ہوتا ہوں کہ دنیا کی مایہ میں تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لوں گا تو ایک سیکنڈ پارٹی مانی ہے مند کو اور اس کے اوپر اپنے کنٹرول کرنا ہے اور ہمیشہ ہی جیت آپ کی ہوگی کیونکہ مند جو ہے نا جب بھی آپ کو گلت لے کے جائے گا آپ اپنے لکشت سے بھٹک جاؤ گے یعنی جو مند ہے نا آپ کو ٹائگرٹ پہ اچیو نہیں کر لے گا ٹائگرٹ بہت سیمپل سی بات ہے کہ آپ ایک وقت یہ سکسس ہو گیا آپ ہمیشہ ہی ہم دیتے جاؤ جلیس ہی کرتے جاؤ کہ وہ کیسے ہو گیا تو اس نے فراد کیا ہوا ہمیشہ ہی نیکٹیو سوچتے جاؤ اس سے آپ کو سکسس نہیں ہو سکے آپ کے مند نے آپ کو جلیس کا ایک نشہ دے دیا تو اپنے مند کو سمجھائیے وہ سفل ہوا ہے تو میں اس کی تیچھے جان جاتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں وہ بیٹھتے کیسے کرتا ہے سفلتا اس کو میں ششے بن جاتا ہوں وہ میرا ٹیچر بن جائے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھا دے کہ کیسے سفلتا ملتی ہے تو اپنے مند کو ہمیشہ سمجھائیے کہ ہم گلت طرف ہم نے نہیں جانا اچھی طرف جانا ہے ہر اوچ ایک اچھی habit بنائیے جب habit بنے گی نا مند کیا ہے عادتوں کا بلان ہے کس کا بلان ہے مند؟ بتاؤ آدتوں بلان پہلے نا ایک اچھی عادت میں ڈالو ڈیلی اس کے اوپر اب لائی کرو تو آپ کو عادت ہو جائے گی کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھی عادتوں کا نشہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جت کو گندی عادتوں کا ایک نشہ ہے جو نشے کا بلان ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو اسے ٹیم نشہ چاہیے تو آپ اچھی عادتوں کا نشہ ڈالیے مند کے اوپر آپ کی وجہ پرات ہوگی ہے آگے ہے سکس ٹوڈے آئی بل لاف دیکھو پیارے دوستوں کہ ہسنا جو ہے نا یہ جندگی کا بہت بڑا نیم ہے وہ اپنی سفل ہوں گے جو ہسیں گے مان سکتا ہوں بہت دکھ تکلیف ہے تو ایک آئی ڈیہ ہمیشہ یاد رکھئے یہ سما بھی بیٹ جائے گا کیا ہو جائے گا سما بھی جائے گا بہت دکھ تکلیف ہے کسی نے آپ کا حسن آیا ہے آپ کو بہت پریشان کیا ہے تو ایک سوچئے یہ ہے سما جو ہے نا ٹائم پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہسئے ٹھیک ہے کیا سوچ کے سننا ہے جتنی آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی نا ایک بات اپنے دماغ میں آئی ڈیہ رکھ لینا ہے کہ یہ سما بھی بھی جائے گا واقعی ہوتا ہی ایسا ہے اسی جنا پہ کوئی راجہ بیٹھتا ہوگا اسی جنا پہ کتنے لوگ آئے ہوں گے وہ آ کے چلے گئے تو دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے تو ہمیں ہسنا چاہیے لائف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو گھرانا نہیں چاہیے اگر پاس کی ٹینشن ہے تو ہمیں شاہ یاد رکھئے کہ ٹینشن کو یاد کرنے سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی ہے جو دودھ نالی میں گر جائے اس کی چلتہ نہیں کرنی چاہیے بہت دکھ ہوا آپ کو بہت تکلیف ہوئے پر وہ آپ اس کو یاد کر کے دوبار بار ایسے کرے ہو کہ دودھ واپس لے آئے جو دودھ نالی میں گر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ٹھیک ہے اس لئے ہمیشہ ہی ہستے لیے ہستا ہوا چہرہ لاکھ لوگوں اکھٹھا کرتا ہے آپ کے سیل انکریز ہوگی آپ کے لوگ اکھٹھے ہوں گے تو آپ کو دنیا میں اپنے آپ کو اپنی ایک پہچان دے سکتے ہو ساتھنا ٹوڈے آئی بل نیور گیو آپ گیو آپ ہوتا ہے تیار دینا ہے آپ نے ہمت نہیں ہار دی زندگی میں دیکھئے یہاں دیکھئے پیادے بچوں کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہار دی انسان کے بعد سب سے جادہ جو دھنہ ہے اس چیز کا اس کی ہمت ہے نہیں کچھ بھی ہو جائے میں ہمت نہیں ہار دوں گا کوئی بات نہیں ایک بار آگر اس میں سفل نہیں ہوئے ابھی بار سفل ہوں گے گھٹا ہو گیا کوئی بات نہیں ابھی بار اس کو دے لیں گے تو زندگی میں کبھی بھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ ڈھوب جاتے ہیں آج انہی کا ہی نام ہے سکسیسفل میں انہی کی لیسٹ ہے جو ہمت نہیں ہارتے ہیں اگر لوگ کہیں گے کہ یا یہ کام تو بہت مشکل ہے میرے سے نہیں ہوگا لیکن بھوان آیا وہاں یہاں کرنے کے لیے کیا گائیں بھینس کتہ یہ کام کریں گے جو سفر لوگ کرتے ہیں نہیں کریں گے آپ جیسے جب تھی ہی سفلتا کو کنات کرنے کے لیے ہمت اٹھاتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں کچھ لوگ سوچتے رہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں موٹی سنوندر کے نیچے ہیں آپ نے ڈوبتی لگائی نہیں تو موٹی کیسے ملیں گے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ڈوب جائیں گے ڈوبنا تو ہو گئی اگر موٹی آپ کو ملنے ہیں تو ڈوبنا تو ہو گئی آٹھما آٹھما پوائنٹ ہے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں just one منٹ اس کو میں نے لکھا تھا آٹھما ہے yes today i will increase my value دیکھو آج آپ نے اپنا ملنے increase کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آج تک لوگوں نے اپنی چلائی ہے وہ آپ کو اپنا ملنے دیتے ہیں جب آپ اپنا ملنے تیار کرو گے تو آپ اس پر increase کرنا ہی پڑے گا کیونکہ سیمپل سی باتیں جوک لے جاتے ہیں وہاں کہتا ہے آپ کی پانچ ہزار سے ملنے دیتے ہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ میری value زیادہ ہے میں نے ہارڈ ڈالک زیادہ کیا میں نے گوئیمان نہیں کیا مجھے اس سے اس کی پچیس ہزار یا تیس ہزار ملنے چاہیے تو آپ نے اپنی value تیار کرنی ہے سفلتہ کے لیے آپ کو اپنا ملنے تیار کرنا پڑے گا اس کو increase کرنا پڑے گا increase تب ہوگا جب آپ میں کوئی quality ہوگی یا تو آپ میں quality نہیں ہے تب ہی تو اس کے ملنے سے آپ بک گئے جو بکتا رہی ہے اس کا اپنا ملنے ہوتا ہے لوگ کھڑتے ہیں اس کو آپ نے اپنا ملنے ایک ہزار بڑھا دینا ہے کیسے بڑھانا ہے محنت کر کے ہارڈ ورڈ کر کے افرٹس کر کے ہاروچ ہم نے محنت کرنی ہے ہاروچ اپنی quality کو increase کرنا ہے کیونکہ جس دن ہم اپنی quality کو increase کر دیں گے اس دن ہماری ایک ہزار بڑھا value ہوگی جتنی آج value ہے تو ہمیں اپنا ملنے کیسے بڑھانا ہے کیوں بڑھانا ہے اس کے دو بہت سیمپل سی ہیں ہم نے close ڈالی ہے کس نے بڑھایا ہے انسان نے اور دیکھ لو یہ pen ہے کس نے بڑھایا ہے انسان نے یہ white board یہ کس نے بنایا ہے انسان یہ inka ہے اس میں یہ کس نے بنایا ہے انسان انسان اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کی value ہو جاتی ہے ورdev یہ کیا تھا ورد تھا لکھڑ تھے کیا value تھی یہ classic تھا propriet تھا اس میں کیا value تھی انسان اس کو ہاتھ لگائے اس کی value ہو گئی اگر انسان کسی ٹیٹھ کو ہاتھ لگائے اس کی value ہو جاتے ہیں انسان کی اپنی value اتنی کم کیوں اس کو اپنا ویلیو ایک ہزار دنہ بڑھانا چاہئیے نو ہے ٹوڈے آئی ویل ایکٹ اپون اگو دوس یہ آٹھ نیم ہے اوپر والی کتنے ہیں آٹھ نیم آج میں اس کے اوپر اپلائی کروں گا آج اس کے اوپر میں لاغو کروں گا کیوں اس لاغو کروں گا بتاؤ ان نیموں کو جیسے کوئی ایک کاوش ہوتا ہے اس کو پھاڑو اس کو ردی میں پھینک دو کیوں پھینک دو ان نیموں کو آپ نے زندگی میں لاغو کرنا ہے ہر روچ لاغو کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے جب تک یہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ نہ بن جائیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میں آج سے کچھ دان کروں گا آگر آپ کو پوکٹ مانگ دس سر پہ ملی ہے تو پانچ سر پہ دان کری سکتی ہو ایک عادت بنائی سکتی ہو اچھی عادت ہے اچھی عادت ہے اس کو پانچ سر پہ دان کرتی ہے وہ عادت آپ جب 20 لاک 40 لاک 4 لاک ماں ہوئے وہ عادت آپ کے ساتھ چلے گی آپ نے جو بیڑی بی تفس کو عادت ہوتی ہے آپ کو چاہیں پینے کی عادت تو عادت ہے یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ میں نیا دن سٹرٹ کروں گا اس زندگی کا آخری دن ہے میں آج کچھ جادو کروں گا میں اپنے مند کے اوپر کنٹرول کروں گا آج میں ہسوں گا آج میں ہمت نہیں ہاروں گا آج میں اپنا ملے انکریز کروں گا یہ آٹھ اچھی عادتیں ہیں اگر اس کو آپ اپلائی نہیں کرتے تو دسٹ بین میں اس کے کارج کو فینک دو کیونکہ بینا استعمال کیے اپلائی کیے لائف میں آپ سفل نہیں ہوگے آپ کو اس کو استعمال کرنا پڑے گا پیٹیکل اس کو استعمال کرنا پڑے گا جب ہم تھیوری پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر اپلائی نہیں کرتے تو جندگی میں سفل نہیں ہوں گے اگر آپ نے کمپیوٹر سیکھنا ہے اور کل کو آپ کمپیوٹر کا کام نہیں کرتے تو وہ آپ کے لئے دسٹ بین ہے فینکو اس کو زندگی میں اپلائی کرو لائف کو اپلائی کرو ہاں آج ایک سنکلپ لے کے جائیں کہ ہم اس نیم کو یوز کریں گے دسٹوان پوائنٹ ٹوڈے آئی ہل پری پریوٹر آج میں پرماتما سے پڑھنا کروں گا ہے پرماتما کیا پرماتما کروں گا بہت سیمپل سی پڑھنا کروں گا آپ نے یہ کرنی ہے اس دسٹوان پوائنٹ ایک اینڈل میں آپ نے ایک پرماتما پہنی ہے پرماتما سے ہے پرماتما مجھے شکتی دے مجھے شکتی دے جتنہ میں کماتا ہوں کم کماتا ہوں زیادہ کماتا ہوں اس کا میں آپ در دان کر سکتا ہوں مجھے شکتی دے ہے پرماتما آج میں اپنے جندگی کا ایک نیا ادھیہائی شروع کر سکتا ہوں مجھے کل کی ٹیشن مت دے ہے پرماتما میں آپ سے شکتی مانگتا ہوں میں آپ سے دھم دولت نہیں مانگتا مجھے آج نیا دن شروع کرنے کی باقت دے میں پرماتمہ سے یہ بھی مانگتا ہوں ہے پرماتمہ میرے جتنا بھی پاس تھا بہت اچھا بیت گیا آج میں آخری دن بیتا رہا ہوں آج مجھے مہان کام کرنے دو آج مجھے کریٹ بننا ہے آج مجھے سکسیس کی طرف جانا ہے مجھے اتنی شکتی دو کہ میں وہ آخری دن اپنی اچھا سے بیتا سکوں لوگوں کی اچھائیں تو میں نے سوچی ہیں ہے پرماتمہ آپ تو جادو کر دو کتنے جادو کی ہیں لاکھوں لوگ آ رہی ہیں لاکھوں لوگ جا رہی ہیں آج پورے وارڈ میں کتنے شمشان گھاٹ لوگ رامنام ساتھ ہو رہا ہے اور کتنے بچے ماتاؤں کے آ رہی ہیں تو سب جادو گل ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے دیکھتے بات سفیر ہو جاتی ہیں اتنا جادو پرماتمہ پھرتا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں لگتا لاکھوں لوگوں کو روج بھوجن کھلاتا ہے جن کے جن میں پیسہ بھی نہیں ہوتا ان کو دینے والا پرماتمہ ہے پتھر میں چینٹی کو بھوجن کھلاتا ہے تو وہ جادو گل ہے تو ہم پرماتمہ سے کہتے ہیں ہی پرماتمہ مجھے بھی چھوٹا سا جادو سکھا دے میں لوگوں کو سمجھا سکوں ہی پرماتمہ یہ مان ہے نا بہت چنچل ہے بہت چنچل ہے کہتے ہیں ہم بندے کی نیت و تبیت بلتے دے نہیں لگتی ہی پرماتمہ میں نیت صاف رکھ میں تبیت صاف رکھ میں بیمار نہ ہوں اور میں مان بلکو صاف ہو آج میں ہسنگا ہے پرماتمہ مجھے خوشیاں دے اتنی خوشیاں دے کہ میں حسنگ میں کھل کھلا کھلا کی زیمین ہی پرماتمہ مجھے شکتی دے میں ہمت نہ ہروں کچھ بھی ہو جائے مجھے ہمت نہ ہرنے کی شکتی دے ایسا وردان دے ہے پرماتمہ کہ میں کچھ بھی ہو جائے ہمت نہ ہروں لاکھوں سنکٹ آئیں لاکھوں مشکلیں آئیں لاکھوں گھاٹے ہوں آپ کے بابار میں پر اس کو سہم کرنے کی شکتی دے ٹھیک پرماتما آج مجھے اپنا ویلیو انکریز کرنے کی طاقت دے آج میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں وہ ڈائیمنٹ ہوں جن کی لوگوں نے ویلیو نہیں مپی آج میں خود اپنا ملے تیہ کروں گا اگر آپ سوچتے ہوگے آپ کا ملے ایک لاکھ ہے پرماتما مجھے شکتی دے کہ میں ایک لاکھ ایک دن میں کما سکوں اگر آپ سوچتے ہوگے دس لاکھ کی میری کپریسٹری ہے تو دس لاکھ ایک دن میں کما سکوں اگر آپ سوچتے ہوگے میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بنوں تو ہے پرماتما مجھے اتنی شکتی دے کہ میں لوگوں کو یہ ثابت کر سکوں ان اینڈ ہے پرماتما یہ میرے بس کے باہر ہے اتنی آٹھ چیزیں آپ نے بتا دی یہ میرے بس کے باہر ہے مجھے اتنی شکتی دے کہ میں اس کے اوپر اپلائی کر سکوں دھیرے دھیرے اپنے اچھا کو اوپر اٹھا کر اس کے اوپر اپلائی کر سکوں ہے پرماتما میں نہ مستقنوں مجھے شکتی دے